میرے نبی پاک اس میں کجی ہے اس میں تھوڑا سانہ ذوق کی کمزوری ہے اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے بھاگ کے اٹھنا ہے آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپ بھی پیدا کر دی کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے آپ نے اپنے علاقوں کی مسادت کی صفائی نماز شوق سے پڑھنی ہے شوق سے آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں میں نہ چکے سے پہنچوں کسی غریب پر خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے نا وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے اسے میں آئے اور اس کو اپنا موسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ کو سواب دے رہا ہے اس کو موسن سمجھیں جس کی وجہ سے عجر مل رہا ہے اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے کسی طالب علم کو امام مسجد کو کسی غریب کو کسی بڑی اممہ کو اپنے کسی چچا کو اپنے دادا کو توفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے تاکہ وہ آسانی سے سلا لے سلا کے پہن لے رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے صبح بھی تلاوت دوبیر بھی تلاوت بچوں کو زوق دلانا ہے شوق دلانا ہے ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں ترابی میں ذوق سے سننا ہے کھڑے ہونا ہے پھر رمضان مبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے اور اسے آگے آپ بڑھیں گے رمضان شریف کے اندر سیری میں اٹھنا تو ہے نا دی دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے دودھ لینے بھی گئی دفعہ جانا پڑتا ہے تو اٹھنا تو ہے تو ایسا نہ کریں کہ دس منٹ پہلے اٹھیں اٹھ کے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تحجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق باقی نمازوں پر سواد ہو رہا ہے تحجد کے وقت اللہ مسکرارہ ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تحجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تو تحجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے تو وہی وقت تحجد کا ہے خوب تحجد کی نماز پڑھنی ایک چیز آپ نے نہ پورا رمضان استعمال نہیں کرنی وہ غصہ ہے سارے روزے نہ یعنی بلکل این افتاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداش کون سی بات کرنی ہوتی ہے صحیح کے غلط ہے صحیح کو تو برداش کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی برداش کرنی غلط بات ہوتی اس کو سینہ ہے اسے کہنا یار روزے رب کی رحمت برز رہی ہے جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور ذہن میں عدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمائے تو رب کے بندوں کو معاف کر اللہ تجھے معاف فرمائے گا رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی کسی ادارے کیلے کسی بندے کیلے غیبت نہیں کرنی آپ کو عدیث میں ملے گا یہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بی بیوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا حرام کے ساتھ توڑ دیا یا رسول اللہ کس طرح فرمائے غیبت نہیں کی تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا ہے موبائل کم میں استعمال کرنا ہے اور میربانی کریں کم خبریں دیکھیں جو خبریں عورتیں پڑتی ہیں ان خبروں سے بھی پریز کریں کوئی ہم نے بڑا سال گیرہ مینہ سیاسی تفسریں کر لیے کیا انقلاب آیا پر مل تو رمضان کا مینہ سیاسی تفسریں غینے دے زیادہ وقت مسجد میں گزارے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزارے زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں استقفار میں دروش شریف میں گزارے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرے ایک دوسرے کے کام آئے اے خالق کائنات اللہ امت کی خیر فرمانا کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا برما کے مجبوروں کی خیر کرنا پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے اللہ اس میں دین کا جھنڈہ نافذ فرما دے اس وطن عزیز کو خیامت کی صبح تک قائم فرمانا اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے پیار سے معبت سے ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو ماف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل سب کو سب کو موسیقی